مولانا فضل ایمان آئینی ترمی ماملے میں ٹرانک کارٹ کی اہمیت اختیار کر گئے سینئر صاحفیوں سے طویل ملاقات میں بڑے انکشافات آئینی ترمیم کی مساودے میں کیا اہم چیزیں شامل تھیں مولانا فضل ایمان آئینی ترمی میں کون سے نقاط پر رضا مند اور کون سے نقاط پر انکاری تھے جانیں گے ملاقات میں شامل رو فلاسس صاحب کی زبانی اس کے لئے بات کریں گے پنجاب میں قانون توڑا تو مو توڑ جواب ملے گا وزیرالہ مریم نواز نے کنڈاپور کو خبردار کر دیا لڑائی جھگڑوں سے نکل کے عوامی فلاحی منصوبوں پر توجہ دینے کا مشورہ دے دیا زومانی جملے کسنے پر بھی بول پڑی سخت تنکی اس کے لئے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر منصور علی شاہ کی حمایت کا اعلان کر دیا منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس فوری نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ موجودہ دور یایہ حکومت کا پارٹ ٹو قرار حکومت پر اپنے ججز لانے کی کوششوں کا الزام اس کے علاوہ بات کریں گے تاجر دوست سکیم حکومت نے تاجروں کے نیٹورک میں نہ آنے کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کر لیا تنخطار طبقہ ساڑھے تین سو جبکہ تاجر صرف چونتیس عرب روپے ٹیکس دیتے ہیں تاجر ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے ٹیکس نیٹورک میں کیوں آنا نہیں چاہتے تاجروں کے مسائل کیا ہیں تفصیلات جانیں گے ایف بی آر کے چیف کورڈنیٹر تاجر دوست سکیم نئی میر صاحب ہمائے ساتھ موجود ہوں گے سو پروگرام کا آغاز کریں گے کلاس صاحب یہ جو اہم ترین ملاقات ہوئی ہے کیسے ہوئی یہ ملاقات کیسے محول میں ہوئی کیا بیگراؤنڈ ہے اور کیا رہا ہے اس ملاقات مجھے کل ایک میسج آیا تھا مولانا صاحب کی ٹیم سے کہ مولانا صاحب جو ہے آج ساڑھے تین بجے اسلامباد میں ان کی جو رہیس گیا ہے تو کچھ ہنکر سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ بھی تشریف لیں میرے لئے پہلے انیویٹیشن تھی مولانا صاحب کی اتنا عرصہ ہو گئے مجھے کہ میں پچیس چھبیس سال اسلامباد میں یا بائیس سال پولٹیکل ریپورٹنگ کرتے ہوئے تو پہلی طرح مولانا صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ تھے کہ آپ بھی تشریف لیں اور میرے لئے بڑی وہ اس کی مجھے سمجھ بھی آگئی مولانا صاحب نے مجھے کیوں بلوایا ہے کیوں میرا سپیشل نام دیا گیا ہے ہم جو پروگرام یہاں کرتے رہے ہیں تو مولانا صاحب نے مجھے خود کہا سارے سن رہے تھے انہوں میں نے آپ کے پروگرام دیکھیں میں نے آپ کے کلپس بھی دیکھیں تو ہنس پڑے مسکرہ پڑے جو میں وہ اس پہ کہتا ہو نا اس پہ دکھ اٹھا ہے فاکتہ بھی کوئے کھائیں انڈے مولانا صاحب کو یہ جملہ بڑا پسند ہے یہ مطلب وہ کہتے ہیں اور ہماری سریکی میں گفت گوئی کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اسے دیر اسماعیل کھان سے ہیں سریکی بڑی ان کی ایک طرح کی مدل لینگویج کی طرح ہے حالانکہ پشتو بھی اچھا دیرے والوں کو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے دیر اسماعیل کھان کو یہ پشتو بھی بڑی زبرتاس بولتے ہیں سریکی بولتے ہیں جو پتھان ہیں وہ ساتھ میں پر یہ سریکی سیکھیں گے سریکی جو ہیں وہ پشتو سیکھیں گے سو جو بھی آپ کو دیرے سے ملے گا یہ نہیں پتا چلے گا یہ اس کی مدل لینگویج جو سریکی ہے یا پشتو ہون ہے وہ اکٹھے ایک جہن سے نہیں تو مولانا صاحب دوسری طریقے سے ہیں خیر وہ ایک اپنی جگہ پہ تو مولانا صاحب نے بلوایا سارے اس میں بڑے ٹاپ کی جنرلیسٹ انکر جو تھے عامد میر صاحب تھے کاشو عباسی صاحب تھے طلعت حسین صاحب اب سار عالم صاحب تھے عادل شاہ زیب تھے پھر رانہ مبشر تھے پھر آسمہ شرازی صاحبہ تھیں اور پھر آدم یہ ہمارے دوست آدل ہیں وہ تھے تو ساتھ میں اگر میں بھول نہ جاؤں کہ دو چار جیئے نوپال آجا ندیم ملک صاحب تھے تو اس طرح کے سارے اس کے بعد وہ بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر کوئی نام یاد آتے ہیں کہ میں بتاؤں گا نراز ہی نہ ہو جنے سارے جس کا نام نہیں لیں گے تو یہ سمجھے گا میں نے جان بوجھ کر نہیں لیں ان بری انفرمیٹیو ان بڑی اس پہ یہ اس پہ گفت گوئی وہاں پر تو جو مولان صاحب نے پہلے تو خود انہوں نے بریف کیا صاحبیوں کو اچھا میری ایک عادت ہے کہ پرنٹ دور سے آج تک کہ میں پوائنٹس لیتا رہتا ہوں کہ بول رہا ہوں نا اہم آدمی تو آئی کیپ آن ٹیکن نوٹس ٹیکن نوٹس میں نے پیپر بھرے ہوئے ہیں اپنے میں لکھتا رہا ہوں کہ تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے آپ اپنی محض ذہنی اس پہ نہیں جائیں ریپورٹر کے طور پر کہ آپ نے ہر چیز کو لکھنا ہوتا ہے اور بڑی مزہ کے بعد ہے کل کو عدالتوں میں کوئی اگر مسئلہ بھی ہو جائے تو دنیا کے بہت ساری عدالت ان نوٹس کو ایز ایوی ڈینس بھی لیتی ہیں کہ یہ اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں ڈیٹ ہے ٹائم ہے ایز ایوی ڈینس بھی ان کو مانا جاتا ہوتے ہیں اتنی امپورٹن نوٹس ہوتی ہیں خیر مولانا صاحب نے اس پر وہ کیا انہوں نے بڑی اچھی مزبانی کی ہائی ٹی تھی ٹائپ چیز تھی بڑے انہوں نے ڈرائی فروٹ بھی کھلایا فروٹ بھی کھلایا چاہے چاہے بڑی بڑے اچھے لوگ یہ جب باقی جنرلس ہے کیا سب انہوں نے خوری بلایا صاحب جرے سب کو بلایا جیسے مجھے بلایا تو ایسے انہوں نے باقی لوگوں کو بلایا کہ آپ بھی تشریف لے ہیں تو سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر مولانا صاحب نے کہا جی آپ کو اس لئے بلایا کیا ہے کہ اچھے ہمارے لئے بڑی انتہائی ایک پریولیج قسم کی میٹنگ تھی کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سارا مولانا صاحب کے گھر پہ ہی ایک فوکس بننا ہوا تھا ایک صاحبی رہتے تھے وہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے اچھے ہمیں انہوں نے بلایا باقی تو خود آ رہتے ہیں باقی تو خود آئے ہیں وہ نا ان کو تو کام تھا ان سے تو مولانا صاحب نے مطلب ہمیں بھی بلایا پھر کے جناب کے انہوں نے بریف کیا بیسکلی کہ میری اب تک ان سے پیپس پارٹی سے عمران خان صاحب سے یا حکومت سے کیا بات چیت ہوئی یہ بڑی کھل کے بات کی مولانا صاحب نے مص سے بڑا انہوں نے اپنے کو سلج ہوئے طریقے سے اتنی بڑی اٹنشن دوسرے لفظوں میں کہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں بڑی انکساری سے کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے حکومت خود کرنا چاہے تو ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے بغیر کر لیں ہمارے پانچ سات آٹھ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اب ذرا میسیج دیکھیں اس کے اندر میسیج ان اے بوٹل کہ جناب کہ یہاں پہ آپ کا وزیراعظم صاحب ہیں ان کی پارٹی کے پاس بڑی سیٹیں ہیں عمران خان صاحب کے پاس بڑی سیٹیں ہیں یا زرداری صاحب کے پاس لیکن میرے پہ وہ دروازے پہ بیٹھے ہیں سارے جس کے پاس پانچ سیٹیں ہیں آئی ایم دہ کینگ میکر میں جس کے ساتھ جوں ترمیم ہیں وہ ہی ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں آگیا ہے وہ آپ کی آپ کی آرمی چیف کے ایکسنشن ہونی ہے آپ کی آپ چیف جسٹس آپ کی ہونی ہے آپ کی آئینی عدالتیں بننی ہیں ملٹری کورس بننی ہیں یا اور بہت ساری چینجز جس پہ انہوں نے بریف کیا وہ تو مولانا صاحب کے ہاتھ میں مولانا صاحب کو جو ورکہ رہا ہے فالوہ رہا ہے تو یہ ہوتی ہے وہ کہہ دیں سیاست مولانا صاحب کی پانچ سیٹوں کے ساتھ پورا اسہ ملک ان کے ہاتھ میں پوری پارلیمنٹ سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری یہ تو ان کے اس پہ کھڑی ہوئے کہ مولانا صاحب ہاں کریں کہ تو ان کی قسمت بنے گی نہ کریں کہ تو نہیں بنے گی اب یہ چیزیں میسیجنگ جاتی ہے تو جور یہ فالوہرز اور ووٹرز کہ دیکھا کہ ہمارا لیڈر کتنی نظر بردست ہے کہ جنہاں پانچ ساتھ آٹھ سیٹوں کے ساتھ اس نے یہاں تین سو بیالیس کی یا چالیس کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ان کا بغیر نہیں چال سکتی کچھ نہ ہو کہ بھی سب کچھ ہیں سب کچھ ہیں ہی زکین میکر رائنڈ ہو کبھی التاو سین صاحب ہوتے تھے کبھی منظور وٹو صاحب ہوتے تھے اس طرح کے چھوٹے موٹے گروپ سمیشہ مطلب رہتے ہوتے ہیں آج کل مولانا صاحب اچھا باپ پارٹی بن گئے تھی اگر آپ کو یاد ہو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے میرا کیا لیں اس باپ پارٹی کا رئیس تھا عروی تھا اب مولانا صاحب کی باری لگی ہے سو مولانا صاحب کا آپ کو نظر آرہا تھا این مین ان کمانڈ کہ میرے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اور میں ہی اس پر بیٹھ کر کرنا ہے انہوں نے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز کی انہوں نے کہا میں نے آپ کو اس لئے بلائے کہ ایک تو آپ کے ساتھ ہم تھوڑا سا شیئر کریں اور پھر آپ سے مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے پہلا میرے ہمیشہ کان یا میرے وہ انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو با سیوہ عمران خان صاحب کے ہر کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کا موہ سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ مشورہ چاہیے وہ خان صاحب خود مشورہ دیتے ہیں صحافیوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں سب کو دے رہے ہوتے ہیں ان کے موہ سے مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ خان صاحب نے کبھی یہ کہا پرائم میسٹر بننے کے بعد یا میٹنگز ہوتے تھے کہ بتائیں یار کیا ہو رہا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے میں نے نہیں سنا ہو سکتے کسی اور میٹنگز میں کہا ہوں جس میں میں نہ شریک ہوں نواز شریف صاحب کی بڑی عادت تھی لندن میں ہر انہوں کا ایک پیٹ جملہ تو ہر ایک کو کہتے تھے جو بھی صاف ہی یا کوئی ان سے ملنے وغیرہ جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے ہاں جی اگر ان پجابیوں پوچھتے تو سی دس ہو سانو کی کرنا چاہیے بڑی مسومیت کے ساتھ کہ میں نے کوچھ نہیں پتا تو سی دس ہو اگلا بند آپ نے آپ کو بڑا دانشوار اور وہ سمجھ کہنا امپورٹنٹ سمجھ کہ گھنٹا لگاتا تھا کہ میاں صاحب کو میں ہی دسنا ہے میاں صاحب نے میں ہی ایجوکیٹ کرنا اور آپ نے میاں صاحب کرتے وہ تھے دیفنیٹلی انہوں نے وہی کرنا ہو دے اس کا بڑی طریقہ کیا ہوتے وجہ کیا ہوتے یہ لوگ کیوں کہتے ہیں آپ کو انہوں نے کرنی مرضی ہوتے اور ہم سے ہزار گناہ آگے کی چیزیں ہیں یہ سیاستدان جو ہے نا ہم سے ہزار گناہ آگے ہیں ہم صاحب ہی جتنے اپنے آپ کو کرک سمجھیں سمجھدار سمجھیں شانے سمجھیں ہم ان کا مقابلہ میں کوئی ٹین پرسینٹ بھی نہیں ہے جتنے اکل سمجھ اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے لیکن بہت سے لوگ اپنے آپ کو ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنٹنس سمجھتے ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں اپنٹنس دیتے ہیں اب میں وہاں سے اس کا ذلہ لیا کہ گاؤں سے چلا ہوا باقی اور اسی طریقے سے پرائیم سٹر آپ سے پوچھ رہا نواز شریف صاحب پوچھ رہا ہوں مولانا صاحب پوچھ رہا ہوں اور بڑے بڑے لوگ پوچھ رہا ہوں ہاں جی تسی دسیئے کہ کی کریے تو میرا دماغ تو خراب ہونے کہ دیکھو جی میں کہاں سے کہاں پہنچ ہوں میں تو منزل پا گیا ہوں تو میری پھر افیلی ایسی ایکر سے بھی بڑا ہو گیا ہوں میں ان کا بائیم میک پوچھ رہے ہیں وہ بیسیکلی ہماری اس کو نفسیات سے کھیلتے ہیں ہماری سے کہ یہ ایک ہم آتے ہیں لور میڈل بیک گراؤنڈ سے جاتوں سے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہماری افیلی ایشن ہماری سمپتیز ہماری لیلیٹیز لے لیتے ہیں پھر کال کو مشروع میں شامل کر کے جب وہ کام اپنی مرضی کی کرتے ہیں پھر آپ کو یہ تصور دیتا ہے کہ میری مرضی سے چیزیں ہو رہے ہیں پھر آپ پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے تمام ایکٹس جو ہیں ساری امار ڈیفینڈ کریں کیونکہ انہوں نے آپ سے مشروع کر کے آپ کو عذر دی اس لیے جتنے آپ کو انکر جنرلیس نظر آتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے سائیڈے لے رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ فلسفی ہے کہ انکرز کو جو میرے جہیں سے آئے ہوئے ہیں کہیں سے دیاز سے گھوں سے یا جہیں سے میڈل کلاس سے لور میڈل سے ان کو تھوڑا سی امپارٹنز دیں ان کو بتائیں یا آپ بڑے امپارٹنٹ اور ساری عمر وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہے گا آپ کے لیے وہ مرے گا جیے گا وہ ٹوٹر سوشل میڈیا وی لاغ ٹی وی شوز یہ ان کے سیکھی ہے یہ یہ تقریبا سارے لیڈرز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے امپارٹنز دیں وہ تو مولانا صاحب نہیں بھی بات کی اور کسی نے ان کو مشروع بھی نہیں دیا میرا نہیں خیال گئی اتنی ڈائی گھنٹے کے میٹنگ مجھے مولانا صاحب چاہتے تھے کسی نے مشروع نہیں دیا اب میں اس کا کرک صاحب کو بتوں انہوں نے یہ کہا جو مجھے سمجھ جائیے کہ بہت ساری میسیف چینجز آ رہی تھی اور انہوں نے بہت سارے کام جو کرنے والی تھی حکومت انہوں نے روکے ہیں نہیں ہونے دیے جس سے شاید ایک بہت بڑا آپ کا آئین کی شکل بدل جاتی آپ کے سیول ملٹری وہ چینجز آنی تھی فوج کے حوالے سے بہت ساری اس میں ترمیم تھیں اس میں عدلیہ کے حوالے سے تھی ہیمر رائٹس کے حوالے سے تھی بلکہ میں آپ کو بتاتا جو میں نے لکھا ہوا تصار ہے جن آلٹیکلز میں چینجز لگنی تھی آلٹیکل فیفٹی ون پہ ایک سو ایک سو چھے پہ سکسٹی تری اے پہ ان پہ چینجز آنی تھی ایک سو گیارہ پہ آنی تھی پھر ایک سو نینانوے پہ آنی تھی دو سو یہ آلٹیکل بتا رہوں آئین جن میں چینجز ہونی تھی پھر الیکشن کمیشنر پاکستان کے حوالے سے مطلب ہے یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے بتائی وہاں پر اس میں کامران مرتضی صاحب بھی تھے ان کی جو پارٹی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور ان کے میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے وہ بھی ہیں میمبر بھی ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشنر کا ریٹائر ہو جائے یا اس کے مدد ملازمت پوری ہو جائے یا میمبرز کی تو یہ جب تک نئے نہیں لگیں گے میمبرز اپوائنٹ نہیں ہوں گے جو کا پوزیشن اور یہ پرمیسٹر لگاتے ہیں تو یہ کام کرتے رہیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑا ٹرکی چیز تھی کہ اس کا مطلب یہ کال کو یہ جب ان کی مدد پوری ہوگی یہ جو بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن والے تو ان کو نئے نہیں لگانے پڑیں گے ان کو اپوزیشن لیڈر کے مشروع سے پھر انہی سے کنچینیو کروائیں گے کہ ٹھیک ہے ٹیل فردہ راڈر کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہم چیز نے اس پر اعتراض کیا انہوں نے جو مجھے ہے تین چیزیں انہوں نے حکومت سے منوائی ہیں تین حکومت نے ان کی مانی ہے عجب منوائی ہیں وہ کون یہ بڑی خبر اس میں یہ ہے باقی تو ادھر سے پھول پتری میں کہا رہا تھا رام لیلا وہ یہ خبر ہے کہ مولانا صاحب نے جو تین چیزیں ان سے منوائی ہیں جو انہوں نے مانی ہیں اور جس کو وہ اپنی وکٹی بھی سمجھتے ہیں ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا مولانا نے کہ جناب آپ یہاں پہ ججز کی تداد نہ بڑھیں جو پہلے بتا ہی جاری تھی کہ سترہ سے ٹونٹی تھری نہ کریں وہ انہوں نے وہاں پر وہ نہیں کی دوسرا وہ تینیور کی بات کرتے کہ تینیور نہیں دینی چاہیے آپ کو ایج نہیں بڑھانی چاہیے ایج اور چیز ہے اب اسی میں تھوڑا سا قوم کو اور آپ کو تھوڑا سا ڈیلیکیٹلی اس کو دیکھنا ہے ایج بڑھانا is a different thing تینیور دینے is a different thing مسئلہ اب تینیور کیا چیز ہے تب آپ نے پوچھ لے تو تھوڑا سا میں clarify کر دوں تینیور یہ ہے کہ اب ان کی عمر ہے جیسے آرمی چیف کی تینیور ہو جاتی ہے کہ آرمی چیف کی کوئی بھی ایج ہو ان کو آخری دن وہ retire ہو رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جانا اسے منیر صاحب کے ساتھ ایسے ہوا تھا ایک دن پہلے جو ہے انہوں نے وہ لا میں انہوں نے چینج کر کے ان کو تین سال کے لئے آرمی چیف لگا that was a tenure اگر ایج پہ ہوتے تو پھر وہ چیز he was already qualified اس میں چلے جاتے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس کو کال کو tenure دینی ہے آپ نے اب 65 year age ہے اس وقت ایک دن پہلے بھی آپ کو tenure دی جا سکتی کسی کو بھی جو ان کی جگہ کہ تین سال کے لئے دے دیں یہ tenure postیں کو تین سال سے پہلے نہیں ہٹ سکتے چاہے وہ retirement کی ایج آ جائے گزر جائے وہ تین سال اپنے پورے کریں گے that's a tenure age کیا ہوتی ہے کہ اب 67 year 8 year تک آپ نے جانا ہے تو وہ پھر آپ کی age ہے وہ پھر درمیان میں retire اور وہ پھر ایک blanket favor ہے جس سب کو ملے گا جتنے بھی 65 کیوں گے سب کو ملے گا but tenure جو ہیں وہ ایک سورٹ آف special appointment ہے ایک بندے کے لئے ہے تین سال اس درمیان میں لوگ retire بھی ہو جاتے ہیں جیسے جب آرمی چیف بنتا ہے تو لوگ retire ہو جاتے ہیں درمیان میں جو ہوتے بھی ہیں وہ چلے جاتے ہیں سارے سو تین انہوں نے یہ کی اور پلاس اس میں منوائی ہیں وہ بھی نکال دی گئی ہیں سو مولانا صاحب نے تین چار بڑے کام کیے جو میں نے گنوائے ہیں آپ article بتائیں ہیں کہ انہوں نے یہاں پر روک ہے مثلا یہ بھی تھا ان کے ذہن میں خدشات تھے کہ جناب اتنی powers ہو رہی تھیں کہ اگر کوئی کنٹونمنٹ سے گزرتے ہوئے یا کسی کوئی کوئی چھونی ہے یا کوئی آپ کی پرمیسز ہے فوج کا یا انسٹالمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہیں تو اگر وہاں سے کوئی بندہ کوئی جاتے ہوئے کسی پہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پہ اٹیک نہ کرے سپاہی پہ یا کسی اور پہ تو اس کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد اب آپ کا کنٹونمنٹ بورڈ جو ہیں جہاں پہ powers جاتے تھے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے اب وہاں پہ لوگ آتے جاتے رہے تھے کسی کو پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی شک ہو سکتا ہے کہ one can bill picked up سو انہوں نے کہا اتنی sweeping powers آپ کو نہیں دینی چاہیے آئین کے تحت کانون کے تحت اور یہ مانی گئی ہے یہ مانی گئی ہے یہ مولانا صاحب کا تین چار یہ بڑے اترازات تھے جو مانے گئے اب مولانا صاحب نے کیا مانا ہے یہ میری ریٹنگ ہے جو ان کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہے مولانا صاحب اس کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے میں نے کوئی اپنے طریقے سے اخذ کیا ہے دو تین جو بیٹھے ہوئے تھے کاشو باسی صاحب وغیرہ ساتھ میرے بیٹھے تھے تو میں ان سے بھی پوچھا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہاں جی اپرینٹلی تو تری بات ٹھیک ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جی تین بات مانی نمبر ون انہوں نے مانا ہے کہ اس ملک میں کہ شاہ صاحب کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے یہ مین چیز ہے حکومت کا مسئلہ یہ سب سے بڑا اس وقت جس طرح شاہ صاحب کو روکنا ہے تو لہٰذا ایک تو وہ انہوں نے اس بات پہ مجھے لگا ہے وہ مانے بیٹھیں ہیں اچھا نمبر ایک نمبر تو وہ ایج پہ بھی مانے بیٹھیں ہیں تو پھر تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مولانا صاحب نے مطلب تقریباً حکومت کا جو ان کا وہ اور تھا چیزیں ذہن میں تھی وہ کیے بیٹھیں کہ ایج بھی بڑھے جا سکتے اور اس کے لئے انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی کہ بنگلہ دیش میں سکسٹی سیون جیئر اس وقت ایج ہے آپ کے وہ ججز کی تو پھر انہوں نے کانسٹوشنل کورٹس کے حوالے سے بتایا کہ دنیا میں شاید ستر ملکوں کا انہوں نے بتایا کوئی اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پہ اس طرح کی کورٹس اور اس طرح کی سپریم کورٹ کے جو اس وقت اپنی ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں سو مولانا صاحب کی لائن آپ دیکھتے جائیں کسی سے تیسری بڑی چیزیں اور بھی چیزیں بتائیں جو میں نے خود سے تین یہ چیزیں میں نے علاہدہ کیوں جو حکومت کے لئے امپورٹنٹ تھے یا ملٹری کے لئے امپورٹنٹ تھیں اب جب ایج بڑھتی ہے تو اس میں یہ سب کو فیدہ ہو رہا ہے ذہن میں رکھی ہے یہ صرف چیف جسٹس کو نہیں ہو رہا پھر آرمی چیف کو بھی ہو رہا ہے پھر ججز کی بھی ہو رہا ہے سیویل سرونٹ سب کو ہو رہا ہے سو پھر اس میں سب کچھ کبر ہو جاتا ہے سب کچھ کبر ہو جاتا ہے پھر آپ کو کل کو ایکسنشن دینے کی یہ چیزیں کرنے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ آرمی چیف کو علیہ دیس ایکسنشن دیں فلان کو علیہ دیس سے دیں ایک ہی جائیں تیسری جو چیز تھی جس میں عمران خان صاحب میرا خیال ہے he might be very uncomfortable for knowing it وہ military courts مولانا صاحب is in favor of military courts جو یہ حکومت تو ترمیم لا رہی ہے وہ اس حق میں تھے کہ ہونی چاہیے اس کی انہوں نے ریزننگ دیئے انہوں نے کہا اس کا ایک اور کیا جا سکتے حل نکالا جا سکتے خیر انہوں نے بتایا کہ پورے ملک میں دائشتگردی ہو رہی ہے پھر یہاں disappearances ہوتی ہیں ایکسٹر جوڈیشل چیزیں ہوتی ہیں لوگ پر اتراز کرتے ہیں تو فوج پر کیا کرے فوج نے ٹرائل کرنا فوج پر اٹیکس بھی ہوتے ہیں حملے بھی ہوتے ہیں دائشتگردوں کے اور انہوں نے بتایا KPKO یا بیل اے وغیرہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے انہوں نے چیزیں بتایا ہی ساری سو ان کا یہ خیال تھا مولانا صاحب کے کہ انہوں نے میرا مشورہ جی ہے اب دیکھیں وہ مشورہ کی شکل میں بتا رہے ہیں ہمیں فار ایور کے لئے ملٹری کوٹس نہیں رکھنے چاہیے ہمیں ایک یا دو سال کے لئے لوگ کرنا چاہیے کانسٹوشن میں اچھا دو سال کے لئے کر لو ایک سال انہوں نے بیٹوین وان این ٹو جیئرز کہ ایسے کریں کہ ایک دو سالوں کے لئے اجازت دے دو سال بعد آٹومیٹک جو ہیں آئین کے تحت ختم ہو جائیں سو ملٹری نے جتنے ٹرائل کرنے ہیں جتنی چیزیں کرنی ہیں انہوں نے وہ کر لیں دو سالوں میں اپنے کیسز بھکتانے بھکتا لیں تو کسی نے اس پہ وہ کیا انہوں نے نو میے والے انہوں نے پھر وہ پاسیں کومنٹ دیا ابھی نو میے والے بھی اس میں ہوں گے جنہوں نو میے کیا کیونکہ اصل وہ بھی تو خطر ہے نا کہ عمران خان صاحب کہہ رہا ہے ان کے پارٹی نو میے ہمارے گلے میں حکومت یا زرداری صاحب یا جنہوں نے بھی ہیں انہوں نے جو بڑی میجر چیزیں ان کے ذہنوں میں مولونا کو اس پہ انہوں نے راضی کر لیا ہے باقی چیزیں مولونا نے بھی نکلوائی ہیں جیسے میں نے باتا سکسٹی یہ تھری اے پہ کہا انہوں نے جس پہ تحت ان کو سیٹے وہ نہیں ہے انہوں نے کہنا کہ اگر اس پہ ہم اگر وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہتے حالانکہ اس لئے ہم اس کے حق میں نہیں ہے اس ترمیم کو وہ بھی ہٹایا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے حق میں ووڈ ڈالتے ہیں جو یہ چینجز لا رہے ہیں تو پھر اس کے ہم بینی فیشریز ہیں تو پھر سمجھا جائے کہ ہم اپنے مفاد کے لئے کرنا چاہا رہے ہیں لہٰذا وہ اچھا نہیں لگے گا سو مولونا صاحب نے اپنا اصولی سٹینڈ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے سٹینڈ بھی قائم رکھا ہے حکومت کو بھی انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مجھے لگ رہی ہے وہ بھی اکاموڈیٹ ہو رہی ہے تو کس نے ان سے پوچھا میں رکھا کاشو عباسی نے پوچھا کس نے کہا سار جی کوئی ادھر پنڈی سے بھی کوئی مسنجر وغیرہ کوئی ادھر سے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کہا شرارتیں نہ کیا کرو مولونا صاحب نے اس کا کوئی یہ نہیں کیا کہ کوئی وہاں سے کوئی مسنجر نہیں ہویا یا وہاں سے کوئی بندہ نہیں ہویا شرارتیں مت کیا کرو یہ تو بات آپ نے ساری بڑے مزد سے بتائی لیکن یہ بتائی کہ صحافیوں نے کیا مشورہ دیا کوئی مشورہ نہیں دیا انہوں نے ایسا اگر پوچھنا اور یہ اچھی بات ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور مشورہ دیں اگر میں مشورہ دیتا ہوں سبوزلی دو نقصان ہوں گے وہ واقعہ میرا مشورہ مان لیتے ہیں اور کال کو اس پر تنقید آتی ہے پبلکلی آپ کرتے ہیں کہ اور کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے تو دن مولونا صاحب will expect me کہ اب میں اس کا defend کروں ٹی وی پہ بے کروں ہر جگہ کروں کہ جناب کیا میرا مشورہ تھا جب مشورہ میں شامل ہوتے ہیں we are not political players ہم جنرلیسٹ ہیں ہم نے تو ان کے ان کے فیصلوں کو critically evaluate کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے قوم کے لیے اچھا ہے برہ جو ہماری understanding ہے یہ ہمارا کام ہے میں اگر مشروع میں شامل ہو گیا ہوں تو میں تو political worker بن گیا ہوں پھر کال کو میں ان کو critically evaluate تو نہیں کرتا پھر تو مولونا صاحب کہیں گے جناب آپ آئے تھے کافی پی ایک آپ نے کافی پی ایک درائی فروڈ ہم یا ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں یہ بڑی پرانی ڈی بیٹ ہے میں ٹی وی پہ مشروع دے سکتا ہوں اور میں دیتا رہتا ہوں خان صاحب کو میں نے ذاتی فیس ٹو فیس کبھی مشروع نہیں دیا ہوں گے لیکن یہ ٹی وی پہ میں یہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں نواز شریف صاحب بھی بات کرتا ہوں باقی لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ یہ جب ہم political ہم تفسرہ کرتے تو کیا چیز ہوتی وہ مشروع ہی ہوتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہیں کہ صاحبیوں کو personal advices صاحب ان سے مل لیا ہے وہ کیا انٹرسٹنگ ان کی گفتگو ہوئی ہے بلاوال کے پاس مصفدہ کون سے تھا ان کے پاس کیا تھا سب سے بڑا انٹرسٹنگ یہ تھا یہ ملتان جب گئے ہیں اور اپنے ڈاکٹر صاحب صاحب سے مل لیا ہے جو ان کے والے صاحب کے دور سے ان سے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے اور مولانا صاحب کی اپنی بارڈی لینگویج مولانا صاحب کی اپنی خوشی جو کیا تھی بریک کے بعد اسی ڈسکسن کو کنٹینیو کرتے ہیں جو ملاقاتیں ہوئی مولانا کی ان کا احوال جانیں گے اور مولانا کی جو کلاس صاحب نے observe کی باڈی لینگویج وغیرہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک کلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا کو اس کے بدلے ملے گا کیا یہ بڑا اہم سوال ہے صاحب زہر ہے جب آپ کو اس طرح کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں کمرشل ڈیل کرتے ہیں پولٹیکل ڈیل کرتے ہیں اور مولانا صاحب کو یہ سوال میں نے کیا تھا جو رائے گیا تھا کہ اب یہ سارے لوگ جب آپ سے ملنے آتے ہیں کوئی شرمندہ نہیں ہوتے یہ جب آپ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا انہوں نے کہ جب پاور بانٹی جا رہی تھی تو آپ کو نہیں بلائے چوزی شجاد صاحب کے گھار اس وقت تو سارے زرداری صاحب نواز شریف صاحب عشباز شریف صاحب باقی ساری قوم کٹھی تھی وہاں پہ اور ایک آپ اکیلے غیب تھے یہ مطلب ہے وہ چوری کھانے والے مجنو کٹھے ہو گئے تھے مولانا صاحب اس سے مسکرہ ہے انہیں یہ بات انہوں نے کہا میں نے پہلے جو میں نے کہا کہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے تینکی ویری مچ کہتا میں کیا ان کو جتلہ ہوں اور کیا ان کو باتیں کروں انہوں نے خیر پھر یہ حضرت جوسف علیہ السلام کا انہوں نے جو قرآن پاک میں قصہ ہے وہ سنایا انہوں نے کہ انہوں کا بھائیوں کا کیا سلوک تھا اور حضرت جوسف نے پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا سو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا تھا وہاں سے ہم اگر ہم پیروی کریں جو کلو لیں تو میں نے بھی ان کو شرمندہ نہیں کیا بس ٹھیک ہے وہ لمبا پورا قصہ سنایا انہوں نے جو کہ بڑا ریلیونٹ بھی تھا بڑا always it inspires all of us تو اس پہ انہوں نے یہی کہا بس ٹھیک ہے انہوں نے کہا جاتے ہیں کرنی پڑتی ہے مہمان نوازی ہے گھر بار یہ وہ ساری مولانا صاحب یقینی طور پر کچھ مولانا صاحب کو آپ کو شیئر دینا پڑے گا پاور میں وہ ذہب دیرہ بھی وہ باتیں سامنے نہیں آئے گی مولانا صاحب کیا مانگ رہے ہیں کیسے مانگ رہے ہیں بلکہ اس میں درمیان میں گفتگو بھی ہاں میں بھول گیا کہ انہوں نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ بات بھی ہوئی کہ آپ نے ایک ملک کو نراز کر دیا ہے آپ نے جن سے انہوں نے وہ ٹیلی فون کروایا تھا سو مولانا صاحب نے آج اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ ہاں کسی ملک سے فون آیا تھا مولانا صاحب ان کی کہ آپ کی سٹوری میر صاحب نے کہا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ کو کس ملک کا فون ہے مجھے کسی حکومتی وزیر سے پتا چلا تھا جو کہ جنرلسٹ کا رائٹ ہوتے کوئی خبر دے بریک کے بڑی سٹوری دی تو وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ میں وہاں پر اس امبیسی میں گیا بھی تھا مولانا صاحب اس امبیسی سے بھی ہو کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو فون کیا تھا کہ آپ ان ترمیموں میں ووٹ ڈالیں ان سے مل رہے ہیں تو لگتا ہے یہ ہے کہ ان کے ملنے کے بعد ہی مولانا صاحب ذرا تھوڑے سے وہ صافٹ ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں اور انہوں نے کہناب کہ میں نے بھی ان کو یہ بتایا جناب کہ وزیر جو ہیں یہ سارے انہوں نے باتیں شروع کر دی نہیں انہوں نے کہا دی دی کہ ہم نے مولانا صاحب کو راضی کر لیا ہے سو مولانا صاحب نے اس بات کی تصدیق ہے کہ ان کو ٹیلی فون آیا ہے اور وہ اس عرم ملکی ایمبیسی سے بھی ہو کر رہے ہیں مل کر رہے ہیں یہ بات آج انہوں نے بتائیے ہم لازلی اب تو میں جلدی سے باتیں کہہ تو انہوں نے مولانا صاحب بڑے وہ تھے خوش تھے کہتے ہیں کسی نے کہانا کہ مولانا صاحب you are being very important تو انہوں نے کہی میں اپنے چیک اپ کرانے کے لئے ملتان جاتا ہوتا ہوں وہاں پہ میرے والد صاحب کے دور کے دوست تھے جو میرا چیک اپ کرتے ہیں آپ کی دفعہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ٹیسٹ کے ریزالٹ دیکھ دونوں کا مولانا صاحب آپ کے ٹیسٹ کے ریزالٹ میں پہلی دفعہ سٹریس اور ٹنشن نظر آ رہی ہے کہتے ہیں یہ بڑے عرصے بعد ہوا ہے اور تو انہوں نے کہا جی پھر بتائیں کم بختو کیسے مجھے یہاں پر سٹریس نہ آئے کہ روزانہ کی بنیاد اوپے ادھر سے حکومہ زور لگا رہی ہے علائی زور لگا رہے ہیں ادھر سے عمران خان صاحب کے لوگ آ رہے ہیں ساوزر اسٹریوشمنٹ کا بھی دباؤ ہوگا میڈیا کے کانسنٹریشن کہتے ہیں سٹریس تو پھر مجھے ہونا تھا میں نے تو آنا تھا دباؤ میں تو آنا تھا تو بڑی بیسے لمبی بات ہو سکتے ہیں ڈھائی گھنٹے بڑا ٹائم ہوتا ہے جو ان سے گفتگوئی لاصلی انہوں نے انہوں نے زرداری صاحب اور گلانی صاحب کی باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے ان کے ساتھ اوپرے لگ رہے ہیں انہوں نے سرائی کی Roxane آپ نے جردیلیم donuts آپ نے سائی بک کیا انہوں نے انہوں کسرائکی میں کہا مولانا صاحب تو ساں نالوپرے لگ دو تو ساں سارے ستے لگ دو مطلب نال جیل کر لگ دو 패ہ ت wounds اس پر بڑے حسی کہکا لگا زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ملنے کے لیے تو ان کی بڑے پرانی دوستی ہے زرداری صاحب نے کہا انہوں نے بھی سرائے کی میں کہا ان کو کیونکہ زرداری صاحب کی مددل لینگوی سے بہت کم لوگوں پتہ ہے مولانا صاحب کو انہوں نے بتا دیا انہوں نے کہا جناب کہ مولانا ہون بس کر بس enough is enough زرداری صاحب نے ان کو کہا مولانا ہون بس کر تو پھر کس نے پوچھا پھر آپ نے بس کی کہہ دے پھر اٹھا کے مجھے سائیڈ پہ لے کر انہوں نے مجھے کہا جناب کہ میں نے آپ کو کچھ دبانا بھی ہے تو اچھا موقع تھا صدارت مانگ لیتے بس زرداری صاحب اتنا بڑا دل بھی نہیں ہے صدارت صاحب کا ویسے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے نہیں تو میں ان کو چپ ان کرتا ہے کہ موقع تھا صدارت مانگتے مانگی بھی تھی مولانا صاحب نے نہیں گئی تھی شروع میں مانگی تھی تو وہ ان کو دبانے بھی آئے گئے ہیں مولانا میں ذرا آپ کو دباتا ہوں جن سے ہوتا ہوں چمپی شمپی کرتا ہوں میں آپ کی تو کہتے ہیں ہم علیدہ خیر گئے اور بات چیز جو بھی ہوئی ساری so that was the crux of it the last world is کہ میرا خیال ہے معاملات تائے ہو چکے ہیں اور ون ون ہے اور خان صاحب اب کیا کریں گے خان صاحب اس میں سے left out ہونے والے ہیں ایک چیز رہے گی کلاہ صاحب کی بلاول کی ڈاکمنٹ میں اور ان کی ڈاکمنٹ میں فرق کیا تھا نہیں وہ پتایا انہوں نے پھر وہ کامران مرتضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہتے وہ کوئی زیادہ فرق نہیں تھا کہتے ہیں سیم چیز تھی وہ ایک چیزیں تھیں اس میں زیادہ فرق نہیں تھا اب سے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا react کریں گے ان کا یہ خیال تھا مولانا صاحب کہاں کہ پوری اپوزیشن کو راضی کرنا چاہیے ان ترامیم پر جیسے بھٹو صاحب نے سیونٹی تھری کے کانسٹویشن پر کیا ان کے پاس ٹو تھرڈ مجالٹی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے مذہبی سیکلوہ رائٹ لیفٹ آپ کے پشتون بلوچ جتنے نیشنلیس تھے سب کو ملایا تو ان کا مولانا صاحب کا کہنا تھا یہی کام ان کو بھی کرنا چاہیے عمران خان صاحب ان کو بھی راضی کریں لیکن یہ جو تین چیزیں میں نے بتے ہیں اس پر خان صاحب کیسے راضی ہو سکتے ہیں آپ کیا پھڑا ہوگا خان صاحب کا اور مولانا صاحب کا جب یہ ساری چیزیں آئیں گی میں لسٹلی زیادہ کہہ چکا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ پیکج جو انہیں ترامیم کا یہ بلا والا اور مولانا صاحب کے ذریعے ہی بوف کروایا جائے گا حکومت کو کہا جائے گا آپ ہماری ترمیموں کے حق میں ووٹ ڈالو یہ ہے تو یہ پھر کال کو کہیں گے ہم نے حکومت کو راضی کیا ہے اپنے پیکج میں ہماری ترامی میں حکومت کی تو ہائیں نہیں ذرا ڈیلیکیٹ ذرا تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں مجھے لگتا ہے میں یہ ریڈنگ کے یہ کروائیں گی ٹھیک اگلا سب بریک کا وقت ہو رہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ نئی میر صاحب موجود ہوں گے ایف بی آر کے چیف کارڈنیٹر تاجر دو سکیم ہے ان سے ذرا سکیم کے بارے میں جانیں گے اور تاجروں کو کیا اترازات ہیں تاجر ٹیکس کیوں نہیں دیتے اس کے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف بی آر کے چیف کارڈنیٹر چیف کارڈنیٹر تاجر دو سکیم نائیم میر صاحب ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم نائیم میر صاحب نائیم میر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا نائیم میر صاحب ہم ذرا بات کریں گے یہ جو تاجروں کا اور ٹیکس کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو تاجروں کے حکومت کے درمیان مذاکرات ہیں یا جو کافی نگوسیشنز ہو چکی ہیں کیا لوجک ہے تاجروں کے پاس ہم اس سکیم پہ بھی آتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے حکومت کی بات یا ایپ بی آر کی بات تو وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے جبکہ فگرز بڑے ہلامیں ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تاجروں کا سب سے بڑا چھو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس ٹیبل ایپ بی آر نے مختلف علاقوں کا جاری کیا ہے وہ اس میں ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے یا شرعہ ہے وہ بہت ہائیر سائٹ پہ ہے اس سے کام ہونا چاہیے اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقے کار اختیار کیا گیا ہے پروپرٹی کی ویلیویشن کو بنیاد بنا کے ٹیکس ٹیبل وہ انہیں مختلف دی ہیں وہ اپنی آمبن پر ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ کسی انڈیکیٹیو انکم کو نہیں مانگ رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نگوسییشن چلنا مکنی اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ ڈالر کے کردے کی منظوری بھی ایڈیکٹک بورڈ نے دیتی ہے تو اب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان ٹیکس ٹیبل کو بھی ریوائز کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹیز بنا دی جائیں گی ایڈیشنل کمیشنر لیول کی اور آپ کے نمائندے بیچ میں موجود ہوں گے اور جو فیصلہ آپ کریں گے کسی بھی علاقے میں کسی بھی دکان کے بارے میں کسی اس کی آمدن کے بارے میں تو اس فیصلے کو ہم جو ہیں وہ بیٹھ کے ماننیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن یہ اپنی ریٹرنز جمع نہیں کراتے آمدن کا اظہار تو تب ہو کہ یہ لوگ اپنی ریٹرنز جمع کرائیں پتیس چونتیس لاکھ لوگ ہیں چار پانچ لاکھ لوگ ہیں جو ریٹرنز جمع کرواتے ہیں وہ بھی سوالات کے قریب لوگ وہ ہیں جو نل کی ریٹرنز جمع کرواتے ہیں وہ ایک علیہ دا چپٹر ہے جو لوگ اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کراتے ہیں اور فائلر بن جاتے ہیں تو وہ فائلر کی آڑ لے کر کسی ٹیکس ایویزن کرتے ہیں وہ ایک علیہ دا چپٹر ہے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ٹیکس نیٹ کی اندر آسان اور سادہ بریقے سے لائے جائے اس لیے تاجہ دو سکیم انٹروڈیوز کروائے گی جو کہ ایک ویجیٹل انیشیئٹیو ہے کہ کسی وقیل کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جانا موبائل ایک کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹرٹ بھی کرنا ہے اپنے اسے کا ٹیکس بھی ادا کرنا ہے اور ریٹرن بھی وہی پہ خودکار اور یہ بہت ایک آسان اور سادہ نظام ان کو دے لیا گیا تھا جس میں ان کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہونا تھا اور انہوں نے ٹیکس ادا کر کے اپنا فریضہ ادا کرنا تھا اور فائلر بن جانا تھا اور صرف فائلر بن کے انہیں وہ تمام سہولتیں حاصل ہو جانی تھی وہ تمام ٹیکس رائے تیں حاصل ہو جانی تھی کہ جو نون فائلر پر اس کے جو ہے وہ پینلٹیز لاغو کی جا رہی مجھے میرس صاحب بہت شکریہ آپ نے سب جائن کیا آپ نے بڑے ساتھا لفظوں میں بڑا انتہائی کمپلیکس ایشو ایکسپلین کیا ہے سر جو باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ہم سب کو سمجھ آ رہی ہیں اور اس کا نام بھی وہ تاجر دوست کیم ہے تو یہ باتیں تاجر ہمارے بھائیوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہیں یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے یا انہیں یہ خطر ہے کہ جناب یہ ہمیں وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ اس کو بیلا پھسلا کے کوئی نہ کوئی کہانی میں سنا کے اس کو ایک دفعہ تو وہ اس کو کڑوی دوائی اس کو ماں باپ پلا دیتے ہیں بچہ دوسری دفعہ سمجھ دار ہوا کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے تو انہیں بھی یہ فیل ہوتے کہ ایک دفعہ بڑا پیار سے ہم یہ ہمیں یہ ٹیکس نیٹ میں لیں گے ریجسٹر کریں گے تو اگلے سال سے پھر ان کی منمانی ہے ان کو ہمارا پتہ ہوگا ہے پھر ٹی کے لگنا شروع جائیں پھر ٹی کے لگنا شروع جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کیا بچہ ہے دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو معاشی بہران بھی ہے ایک پریشر بھی ہے کاروبار بھی جو ہیں وہ متاثر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ستتر سالوں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے جنرل ایمنیسٹی ان کو ملی بھی تھی تک دیا دیا نہ دیا نہ دیا کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کبھی سیلف اسیسمنٹ میں ساری ریٹرن جمع کروا دی تو ایک تاجت طبقے کے اندر اس کلچر کو بھی ریاست ڈیولپ نہیں کر پائی اور انہیں کائل اور مائل نہیں کر پائی اور انہیں تیار نہیں کر پائی یہ لوگ دینی طور پر تیار ہی نہیں تھے کہ ان سے جو ہے وہ اشارت کتاب بھی کبھی مانا جائے گا اور کبھی انہیں بھی اپنا ریٹرن فائل کرنا پڑے گا اور دوسرا جو یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں خدشہ جو ہے وہ تو ایف بی آر سے میشہ ہر ٹیکس گزار کو رہنا ہے کیونکہ ایف بی آر اور ٹیکس گزار کا دشتہ ہی ایسا ہے تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک بکرے کا جس طرح ایک سوری کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے یہ تو رہنا ہی رہنا ہے تو یہ تو ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکس لینا کبھی بھی کوئی پلیزنٹ جوب بھی رہی اس ٹیکس لینے والے کے لیے یہ تو ایک پرابلمیٹک رسپیشن رہنی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے نہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنب مشرف صاحب کے دور میں شاکر عزیز صاحب جب آیا ملٹری دور تھا روب تھا دب دبا تھا ٹیکہ تھا نیب نہیں نہیں بنی تھی اس وقت جی ایس ٹی لگانے کا فیصلہ ہوا اسی طرح ریسٹریشن ہونی تھی اور تاجلو نے بڑی انتہائی پاورفل ہونے ریزسٹنس کی تو جنب مشرف صاحب کو بھی وہ واپس لینی پاڑ گئی تھی سکیم شوکر عزیز صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دفعہ یہ کمیٹمنٹ ہے پولٹیکل کمیٹمنٹ ہے کہ نہیں وڈ کام میں ہم نے یہ ایگزیکیوٹ کرنی ہے آپ نے بزار بند کرنی ہے دکانیں بند کرنی ہے آپ سب کو ٹیکس دینا ہے کیونکہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تو وہ بہت سارا غریب طبقہ ان پہ سارا بلڈن شیفٹ ہوتا ہے پھر تیل کی قیمتیں بڑھیں پھر باروں میں بھی کریں سعود بھی دیں سب کچھ کریں اب کیا ایسا نیا کیا جائے گا جو جنب مشرف صاحب نقام ہو گئے تھے اور یہ مجودہ پولٹیکل حکومت کامیاب ہو جائے گی سر دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کلیر کر لیں کہ جی اس طرح کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو ایک نکر سے شروع ہو کے کچھ نکر تک ہر دکان سے دیے جانے ہیں یہ تاجنوں کی مدد معاملت کے بغیر ممکن نہیں ہوا کرتے اور اس کو قائل اور مائل کرنے اور احساس بیدار کرنے کے بعد ہی ہم جو ہیں وہ ان سے یہ ٹیکس لے سکتے ہیں زبردزور دستی سے تو نہیں لے سکتے لیکن ایشو یہ ہے کہ پولٹیکل ویل بھی ہے لیکن ریاست کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے لیکن پہلے تو ریاست کو بیرونی دنیا سے پیسہ ویسا مل جایا کرتا تھا اور یہ لادلے بنے ہوئے تھے اور ریاست جو ہے وہ ان کو پوچھتی نہیں تھی اب تو آپ کو پتہ ہے بیرونی دنیا ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کے لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور آپ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ان لوگوں پہ خدش کرتے ہیں جو خود ٹیکس کی دیتے ہیں تو یہ اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ تاجروں کو اس چیز کا ہم احساس دلائیں گے لیکن ایک بات آپ بھی اس طرح سمجھ دیتے ہیں بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے انہیں آہستہ آہستہ معلوم ہوگا کہ نون فائلر دینے کے اتنے نقصانات ہیں یادہ دے رہے ہیں اور اپنی جیب پہ بوئی ڈال رہے ہیں اور جب تو بھی ان کے ساتھ جو لوگ فائلر بن کے بیٹھے ہوں گے کاروبار کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ کاروبار بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے اور ان کا اپنا ایک طرف تو معاشی نقصان ہوگا دوسرا کاروبار کا نقصان ہوگا ان کا کاروبار رفکٹ کر جائے گا تو یہ چیزیں بھی جب آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائیں گی اور نون فائلر کے گرفت جو شکنجہ ہے وہ کستہ جائے گا اور ان کا ہنچاب کتاب پوچھا جائے گا اور ان پر جو ہے پنیلٹی دور بڑھتی جائیں گی تو پھر یہ خود ہی جو ہے اس طرف قائل اور مائل ہوں گے یہ سر یہ دیکھا گیا ہے جو سیلڈ کلاس ہے جس میں ہم سب شامل ہیں سب سے زیادہ بوش تو ہمارے پر آ گیا ہے وہ تو یہ پتہ چلا کہ اتنے ایکسپورٹر نے بل وہ ٹیکس نہیں دیا جو مطلب بلینز آف ڈالر تیر سکتی صرف ڈالر کے ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ تو سیلڈ کلاس جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے ہر دفعہ جب بھی ڈنڈا چلتا ہے ایکس چلتا ہے کلارا وہ تو سیلڈ کلاس ہم تو کئی بھاگ نہیں سکتے ہماری تنخواہ میں سے پیسے آنے ہیں انکم ہماری بینکوں میں آنی ہے تو وہ سارے کا سارا بلڈن تو آپ کی آپ کا تنخواہ دار طبقہ اٹھا رہا ہے اور ہمارے تاجر بھائی کہتے ہیں آپ کے آپ ہمارے قریب ہی نا ہم تو آلریڈی اس ٹیس میں مشکل میں ہیں جی بلکل آپ بجاہ کہنا ہے کہ جس سیکٹر کا جتنا حصہ ہوگا جی ڈی ٹی میں اس کو ریوینیو بھی اپنا اتنا حصہ دینا پڑے گا پچھلے سال تنہا تبکہ انہیں تین سو بجاتر عرب رکھیا جو ہے وہ ٹیکس ازار کیا جبکہ ہمارے تاجروں نے ہماری یہ ٹویڈرز کیومنیٹی نے چونٹی سرب ازار کیا اب ہم جو ہے اسی چیز کا احساس ایک تو انہیں دلا رہے ہیں کہ بھائی بس کریں بھئی آپ کے سیکٹر کو اپنے حصے کا ایک صدا کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں ادا کریں گے تو پھر ریاست تو نہیں مجبوراً اپنی رٹ جو ہے اچھا سرگ میر سب یہ بتائیں میر سب یہ بتائیں آپ ایف بی آر نے اس کا نام رکھا ہے ایرانیکل نام ہے سر تاجر دو سکیم ایرنی آف سیچوشن میں دیکھ رہا ہوں تاجر اس کو وہ اینیمی آف تاجر سمجھتے ہیں آپ اس کو یہ فرنڈلی آف تاجر سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں تاجر دوست ہے وہ کہتے ہیں تاجر دشمن ہے تو کہیں بیٹھ کے درمیان میں کوئی پہلے سے تائے نہیں کر لیا گیا تھا کہ جناب کہ یہ کونسی چیزیں جو آپ کو دوست لگیں گی یا دشمن لگیں گی آپ کو دشمن سمجھتے ہیں آپ ان کو دوست کہہ رہے ہیں سر تاجر دو سکیم میں اس کے تین پارٹ ہیں پہلا پارٹ ہے ریجسٹریشن کا جو کہ انرجسٹرڈ لوگوں کو الیکٹرونیکل ہی ہم ریجسٹرڈ کر رہے ہیں تو یہ تو اس پر تو اوورویلمنگ مجارٹی کا اتفاق ہے اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے آسان سادہ ٹیکس ریٹرن تاکہ یہ لوگ فائلر بانیاں ریجسٹرڈ ہونے کے بعد اس پر بھی سب کا اتفاق ہے جو اردو میں آ چکی ہے دو سفوں کے اوپر مشتمل ہے اس کا جو درمیان والا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے ٹیکسیشن کا اصل میں پرابلم وہ بنا ہوا ہے کہ وہ ٹیکسیشن کے جو میئر لیے گئے ہیں جو ریٹ بتایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں اور اس کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ تاجہ دو سکیم واقعتاً تاجہ دو سکیم جب ٹیکس لگایا گیا اور ٹیکس بتایا گیا تو یہ تاجہ دو سکیم سے تاجہ دشمن بن گی تاجروں کی نظر نہیں بہت شکریہ آپ نے بڑا خصورت طریقے سے ایکسپلین گئے امیر صاحب بہت شکریہ امیر صاحب میں ساتھ موجود تھے اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے دیکھنے کے لیے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ